بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجماعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں یہ باب نمبر دو سو اٹھارہ کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بابن الرفق فی المعیشہ یعنی معیشت کے معاملے میں نرمی کو اختیار کیا جائے اس سے قبل ناظرین کرام جو باب ہم پڑ چکے ہیں اس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ الرفق یعنی مطلقا نرمی کو اختیار کیا جانا چاہیے ہر معاملے میں کہ دین اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ جس معاملے میں انسان نرمی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہاں خیر و خوبی ہوگی اور یہ نرمی برتنا اس کے لیے قلبی سکون و اطمئنان کا اور پھر یہ کہ خوشکن اور دل پسند قسم کے نتائج کے ظہور کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا لیکن اگر بیجا سختی برتی جائے گی کسی معاملے میں تو وہاں معاملات سلجنے کی بجائے مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے تو یہ تعلیم دی گئی اور یہ تذکرہ کیا گیا گزشتہ باب میں کہ زندگی کے ہر شعبے میں نرمی کا راستہ اپنایا جائے یہاں اس نئے باب میں بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان جو قائم فرمایا ہے کہ معیشت کے معاملے میں نرمی معیشت سے مراد یہ ہے کہ انسان کیا اس دنیا میں جو طرز زندگی ہے اور انسان کا یہ جو رہن سہن ہے کہ مثلا اس کی رہائش کیسی ہے اور اس کا یہ گھر اور گھر میں یہ مال و متاع اور یہ ساز و سامان اور مزید یہ کہ انسان کی یہ حیعت یہ حلیہ یہ لباس یہ اس کا پہناوا تو یہ جو تمام معاملات ہیں تو اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ نرمی برتے کہ یہاں دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کا تذکرہ مقصود نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آن پر رحم کرے کہ یہ جو رہن سہن کا جو انداز ہے جو طرز زندگی ہے انسان کو چاہیے کہ نہ تو اس قدر سستی اور یہ کہ بیکاری اور کوتاہی اور پست ہمتی کا مظاہرہ کریں کہ بلکل ہی فقیر اور کنگال بن کر رہ گیا ہو اور یوں اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر کے رکھا ہو تو ایسا نہ کریں اسی طرح اس کے بلکل برعکس کہ اگر کسی انسان کا مزاج اس قسم کا ہو کہ ہمیشہ اس کی تمام تر توجہ اور دلچسپیاں بس اسی جانب رہا کرتی ہوں کہ میرا گھر بہت شاندار ہونا چاہیے اور ہر ساز و سامان بہت ہی عمدہ قسم کا ہو اور یہکہ لباس بھی ہمیشہ نیا اور انتہائی نفیس قسم کا لباس یوں اپنی ضرورتیں یہ جو خود ساختہ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں اور یہ جو بے لگام قسم کی تمنائیں اور آرزویں ہوا کرتی ہیں تو اگر کسی کا یہ حال ہو کہ اس کی خود ساختہ ضرورتیں کہ دراصل وہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے خود ہی اس چیز کو اپنے لیے ضروری بنا رکھا ہو تو یوں خود ساختہ ضرورتیں اور حد سے زیادہ تمنائیں اور آرزویں اپنے دل میں پالتے رہنا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان پھر ان خود ساختہ ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر خود کو ہمیشہ حلکان ہی کیے رکھے گا کہ حالانکہ ان چیزوں کی دراصل کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ تو سستی کا راستہ اختیار کرے اور یوں خود وہ دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہو اور مفلوک الحال اور کنگال بنا بیٹھا ہو اور نہ ہی انسان کا مزاج ایسا ہو کہ ہمیشہ اسے ہر چیز بہت ہی اعلی ترین قسم کی درکار ہو اور اس مقصد کے لیے اس نے خود کو ہلکان کر رکھا ہو تو یوں خود کو سختی میں مبتلا نہ کرے اپنی جان پر وہ رحم کرے اور معیشت کے معاملے میں نرمی کا راستہ اپنایا کرے انسان ہمارے سامنے یہاں یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے چار سو اکھتر فرمایا کہ عن کثیر ابن عبیدن قال دخلتو على عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ یہ کثیر ابن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور ناظرین ہمیں یہ بات بھی یہاں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کثیر ابن عبید یہ در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ ام المؤمنین تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے تھی حضرت عائشہ اور ان کے والد تھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ جو کثیر ابن عبید جو کہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو کہ راوی ہیں تو یہ در حقیقت بچپن سے ہی حضرت ابو بکر کے غلام تھے پھر حضرت ابو بکر نے انہیں آزاد کر دیا تھا تو بچپن سے ہی ان کی تربیت اور ان کی پرورش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کی صاحب زادی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو یوں وہ انسان کہ جس کی پرورش بچپن سے ہی خود انہی کے گھر میں ہوئی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہر وقت گھر میں رہنا اور پھر یہ کہ گھر میں آمد و رفض کہ یہ سلسلہ اور یہ تعارف تو یہ تمام چیزیں وہاں موجود تھیں اسی وجہ سے کہ بچپن سے ہی یہ تمام معاملات یعنی ان کی پرورش وہاں اسی گھر میں ہی ہوئی تھی الغرض بڑے ہونے کے بعد بھی ان کا وہاں آنا جانا تھا تو یہ ایک موقع پر جو واقعہ پیش آیا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دخلتو على عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہ میں ایک روز جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر پہنچا وہاں داخل ہونے لگا فقالت امسک حتی اخیط نقبتی تب اندر داخل ہونے سے کچھ پہلے حضرت عائشہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنی جگہ ٹھیرے رہو وہیں رک جاوہ بھی اندر مت آنا یہاں تک کہ میں اپنا لباس سیلوں یعنی مقصد یہ ہے ناظرین کہ اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ یہ بعد میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا تو اس کے بعد میں کسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اس کام میں مصروف تھی کہ ان کا کوئی لباس کوئی پہناوا وہ پھٹ گیا تھا اور اس کی مرمت کی ضرورت تھی تو حضرت عائشہ اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی خود اپنے ہاتھ سے اپنا وہ لباس سی رہی تھی اس میں پیون لگا رہی تھی ٹانکے لگا رہی تھی تو اس وجہ سے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کسیر ابن عبید اندر آنے والا ہے تو آواز لگائی کہ ابھی کچھ دیر وہیں اپنی جگہ باہر ہی رکے رہو یہاں تک کہ میں اپنا یہ لباس سی لوں میں فارغ ہو جاؤں مقصد یہ ہوگا کہ لباس یہ سییں گی ٹانکے یا پیون لگائیں گی پھر پہنیں گی تب وہ اندر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُوْ میں نے جب یہ بات سنی تو میں اسی جگہ رک گیا ٹھہر گیا فَقُلْتُ پھر میں نے یوں کہا یعنی جب حضرت عائشہ اس کام سے فارغ ہو گئی پیون لگا چکی لباس پہن لیا اسے اندر آنے کی اجازت دی تب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ یا ام المؤمنین اے ام المؤمنین اے ایمان والوں کی ما لو خراجتو اور ناظرین اکرام آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ذرا یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ام المؤمنین کتنا بڑا مقام و مرتبہ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین سید الابولین والآخرین اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ مقرب ترین جو کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ اللہ کی طرف سے جس مقام و مرتبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازہ گیا یہ بلندیاں یہ درجات اور یہ مراتب کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکے لیکن اس کے باوجود قابل غور ہے یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ محترمہ اور یہ زوجہ مطہرہ یہ ام المؤمنین قیامت تک تمام اہل ایمان کی یہ ماں حالت یہ ہے دنیاوی معاملے میں معیشت کے معاملے میں رہن سہن کے معاملے میں کہ اپنے لباس میں خود پیون لگا رہی ہیں اور اس سے بھی پہلے یہ بات کہ لباس کیسا ہے ایسا لباس کے جو پھڑ چکا ہے اور پھر اس میں پیون لگایا جا رہا ہے ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اور وہ بھی خود اپنے ہاتھ سے ہیں تو یہ بات یقیناً ہمارے لئے قابل غور ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر پہنچا تو میں نے یوں کہا یعنی ہسی مذاق کے طور پر کے آپس میں بے تکلفی تھی کہ بچپن سے وہیں اسی گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے یہ غلام تھے پہلے پھر انہوں نے انہیں آزاد کر دیا اور انہوں نے ہی انہیں پالا تھا تو اس لئے بے تکلفی کے سلسلے تھے تو یوں کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ اے ام المؤمنین لو خرجتوں فأخبرتهم لعدوہ من کی بخلا یعنی ابھی اگر میں یہاں سے باہر جاؤں آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد جب میں باہر جاؤں گا ابھی اگر میں نے باہر لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں یہ پیون لگائے ہیں ٹانکے لگائے ہیں اپنے پھٹے ہوئے لباس میں کے اس قسم کا لباس آپ پہنتی ہیں پھر خود ہی پیون بھی آپ نے خود ہی لگائے اگر لوگوں کو میں یہ بات بتا دوں تو لوگ اس چیز کو بخل قرار دیں گے آپ کے بارے میں شاید لوگ یہ گمان کریں گے کہ یہ تو کنجوسی ہے لوگ آپ کو کنجوس سمجھیں گے کہ کیا ضرورت ہے ایسا پھٹا پرانا لباس پہننے کی پھر خود اپنے ہی ہاتھوں اس لباس میں پیون لگانے کی تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ تو بخیل قسم کی انسان ہیں تو کیا خیال ہے میں باہر جا کر یہ بات بتا دوں یعنی یوں ہسی مذاق کے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی قولت یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ نے یوں فرمایا کہ اب صر شانک ارے اپنے کام سے کام رکھو یعنی زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے بارے میں جو تم نے دیکھا اور جو تمہارے علم یہ بات آئی کہ میرا پھٹا پرانا لباس اور میں خود ہی ٹانکیں لگا رہی ہوں بیٹھی ہوئی تو بس جو تم نے دیکھا بس دیکھ لیا اب خاموش رہو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام سے کام رکھو اور بس زیادہ باتیں نہ بناو پھر مزید فرمائے کہ انہو لا جدید لمن لا يلبس الخلق دیکھو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو کبھی پرانا لباس نہ پہنتا ہوں ہمیشہ بس نیا لباس ہی پہنا کرتا ہوں جو انسان تو پھر وہ کبھی نئے لباس کی لذت کو نہیں پہ سکے گا مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ اگر انسان کے مزاج میں یہ بات شامل ہو کہ ہمیشہ ہی ہر چیز نئی ہونی چاہیے اور بہت ہی شاندار قسم کی ہونی چاہیے کہ مثلاً اگر لباس کا معاملہ ہو جس نے کبھی پرانا لباس پہنا ہی نہ ہو جب سے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں آیا ہے تو ہمیشہ نیا لباس ہمیشہ نئے کپڑے شاندار قسم کے اور نفیس قسم کے ملبوس ہے تو پھر اسے اس چیز کی قدر کس طرح محسوس ہوگی نہ تو اسے قدر محسوس ہو سکے گی اور نہ ہی اسے اس نعمت پر اللہ کے شکر کی توفیق ہو سکے گی تو اس بارے میں ناظرین کرام مزید کچھ گفتگو باقی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی سلسلے میں ہم مناسب گفتگو اور تفصیلات لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی